میں پاسی دوستوں میں رونک پاسی پنجاب کے جلہ حشیار پر سے آگ میں آپ سبھی کو باپو مسوریہ دین پاسی جی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں باپو مسوریہ دین جی کا جنم دو اکتوبر 1911 میں اتر پردیش کے جلہ الہاباد کے گاؤں جو اندھوال میں ہوا تھا وہ ایک پاسی سمدھائے سے تھے وہ ایک راج نیتہ بھی تھے جو کی سوطن ترتہ کے لیے سینانی تھے انہوں نے ویدھان سبہ اور بھارت کے پہلے چار سنسدوں کے لیے کے سدس کے روپ میں کاری بھی کی شکشہ الہاباد کے گورنمنٹ سکول میں ہوئی تھی انہوں نے بھارتی سوطن ترتہ بھیان میں بھاگ لیا اور اپرادک جن جاتی کے خلاف آواز اٹھائی اور اسی کے چلتے ہو 1932 سے لے کر 1944 کے بیچ میں کئی بار جیل بھی گئے 1946 سے لے کر 1952 تک ویدھان سبہ کے سدس بھی تھے اور کافی اچھا کار کرتے رہے پھر وہے پہلی دوسری تیسری اور چوتھی لوگ سبہ کے لیے چنے گئے پھر بھی دیکھا جائے تو اب بھی اپنے سماج کے کافی یوانوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ باپو مسوریہ دین کی جنتی بھی آنے والی ہے اور باپو مسوریہ دین جی ہے کون تھے دو اکتوبر کو گاندھی جنتی اور لال بہادر شاشتی جی کا جنم دن منایا جاتا ہے کہ مہاتمہ گاندھی جی نے بھارت کو اجادی دلانے کے لیے کافی سنگرش کیا تھا لیکن میرا ماننا یہ بھی ہے کہ جتنا سنگرش مہاتمہ گاندھی جی نے کیا تھا اس سے کئی زیادہ سنگرش باپو مسوریہ دین جی نے اپنے پاسی سماج کو آگے بڑھانے کے لیے کیا تھا دھنیواد میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میری سب سے آپ سب ہی سے نویدن ہے میرا کہ باپو مسوریہ دین جی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری لیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک گھر میں باپو مسوریہ دین پاسی جی کے بارے میں جانکاری پہنچ جگہیں دھنیواد موسیقی